اچھکال دوستو ایسی میری پرمپتہ پرماتمہ سے پراتھنا ہے کہ آپ سب سکھی ہوں سبست ہوں مست ہوں اور مجھے میں ہوں آج میں آپ کی چھہوا میں ایک نیا ویڈیو لے کر حاجر ہوا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے بینمر بنتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرپا کر کے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو سمیں سمیں پر بیادک جوتش کے اوپر پرمانک سمگری ملتی رہے چلو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم گیارمہ بھاو جعنی اکادش بھاو الیونت ہاؤس کے اوپر ترسہ کریں گے یہ ہوتا ہے کندلی کا گیارمہ بھاو گیارمہ بھاو امبیشنس کا ہوتا ہے جعنی کی مہتو کامشاوں کا ہوتا ہے آدمی کی ایسپیریشنس اس کی چھاؤں کا ہوتا ہے اس کے جیون کے سپنوں کا ہوتا ہے ڈریم ہا اس کہتے ہیں اس کو اس کے جیون کے گولز کا ہوتا ہے کی کیا لقشیں ہیں اس کے خود کی محنت کے قارن چفلتا کا ہوتا ہے اس کے کنفیڈنس یعنی آتم بھال کا ہوتا ہے جاتک کے شوشل سرکر کا ہوتا ہے یعنی اس کے مطر کس طرح کے ہوں گے اس کا سبند اس کے آگ پاس کے کس طرح کے ویستیوں سے ہوگا اس کے لیبل آف ہیپینس کا ہوتا ہے یعنی میں اپنے جیون میں کتنا خوش رہے گا جاتک کی آمدنی کا ہوتا ہے جو گیارمہ باب ہوتا ہے جاتک کی آمدنی کا ہوتا ہے سنچیت دھن کا نہیں ہوتا اگر آمدنی کم ہے کھرچہ ادک ہے تو جاتک امیر نہیں ہو سکتا اس لیے گیارمہ باب سے ہم صرف آمدنی دیکھتے ہیں دھنی ہم دوسرے باب سے دیکھتے ہیں سنچیت دھن تجوری سونا اس کو ہم کنڈلی کے دوسرے گھر یعنی دوسرے باب سے دیکھتے ہیں اب ہم چرچہ کرتے ہیں کہ یہ جو گیارمہ باب ہے اس کی کیا ستی ہے کنڈلی میں دیکھئے جہاں گر شٹے باب سے شٹہ ہے اگر شٹے باب کو میں ایک مان لوں تو یہ شٹے باب سے شٹہ ہے اس لیے بابت باب کا جو ستر ہوتا ہے جوتش میں اس کے انسار گیارمہ گھر میں شٹے گھر والے سبھی گھن بیراجبان ہوں گے اب آپ کہیں گے کہ شٹا گھر تو دشمنوں کا ہوتا ہے اور جیارمہ گھر مطروں کا ہوتا ہے یہ کیسے دیکھئے شٹے سے شٹا جانی دشمنوں کا دشمن جو دشمن کا دشمن ہوگا وہ کیا ہوگا ہمارا مطر ہوگا اس لیے جیارمہ باب مطروں کا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو جیارمہ باب ہوتا ہے وہ بارمہ باب سے بارمہ ہوتا ہے جو بارمہ باب ہے اس سے جو بارمہ باب ہوگا وہ بنے گا جیارمہ باب کئی بار کانٹنگ نہیں کرنی آتی کچھ بیورز کو تو میں جا کانٹنگ کر کر بتا رہا ہوں بارمہ باب سے بارمہ باب کیا ہوگیا گیارمہ باب ہوگیا اس لیے اس میں بارمہ باب کے سب ہی گناہ جیسے کی چیلٹی دیالوتا دوسروں کی سیوہ کرنا بڑے بڑے ہوسپیٹل کھلوانا گریبوں کا مفتلاج کروانا اب پھر وہی کوشٹن آ گیا پھر وہی پریشن آ گیا کہ جی بارمہ باب تو کھلچ کا ہوتا ہے گیارمہ باب آمدنی کا ہوتا ہے بارمہ تے بارمہ جانئی کھلچ کا کھلچ ہوگیا جی تو جی آمدنی کا باب ہوگیا اس لیے گیارمہ باب سے ہم دیکھتی کی آمدنی کو دیکھتے ہیں اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ جو گیارمہ باب ہوتا ہے وہ شتے بھاپ کے گن لیے ہوتا ہے اور بارمے بھاپ کے گن لیے ہوتا ہے اب جوتیش میں ایک ستر ہے جسے ہم بپریت راج جو کہتے ہیں جس کو بپریت راج جو کے نام سے جانا جاتا ہے جس کے انصار شتے بھاپ کا سوامی آٹھ میں بھاپ کا سوامی اور بارمے بھاپ کا سوامی اگر ان تینوں میں سے کسی بھی گھر میں ستت ہو جانی شتے بھاپ کا سوامی شتے بھاپ میں ہو آٹھ میں بھاپ میں ہو جا بارمے بھاپ میں ہو اسی طرح آٹھ میں بھاپ کا سوامی جا شتے بھاپ میں ہو جا آٹھ میں بھاپ میں ہو جا بارمے بھاپ میں ہو اور بارمے بھاپ کا سوامی جا شتے بھاپ میں ہو جا آٹھ میں بھاپ میں ہو جا بارمے بھاپ میں ہو اگر اس طرح کا جوگ بان رہا ہو تو کنڈلی میں بپریت راج یوک کا نرمان ہوتا ہے جس جاتر کی کنڈلی میں بپریت راج یوک ہوتا ہے اس کو جیون میں سوی سکھ ملتے ہیں سماج میں اس طرح کے جاتر کی اچھا عجت مان ہوتا ہے اور وہ سماج میں پرسدھ ہوتے ہیں اور لوک پریے ہوتے ہیں اور دھان کی کمی کے کارن ان کا کوئی کام نہیں رکھتا جن جاتر کی کنڈلی میں بپریت راج یوک ہوتا ہے ان کے پاس جمین جائداد کا سکھ بھی ہوتا ہے اور بہان کا سکھ بھی ہوتا ہے بپریت راج یوک والے بیٹی بپریت ستیتیوں میں بھی ان کی جندگی میں جب بپریت ستیتی آتی ہیں ان میں بھی یہ اچھی سفلتہ حاصل کرتے دیکھے گئے ہیں جانی کی بپریت پریت ستیتیوں کا مقابلہ بھی یہ پورے آتم پل کے ساتھ کرتے ہیں پوری دریرتہ کے ساتھ کرتے ہیں ہاں اتنا جدور ہے کہ جن کی کنڈلی میں بپریت راج یوک ہوتا ہے ان کو جیور نرک میں جو سفلتہ ملتی ہے جو سکھ ملتے ہیں وہ تھوڑی سٹرگل کے بعد ملتے ہیں تو بھائی گیار میں بھاو میں شٹے بھاو کے گن بھی آگے اور بار میں بھاو کے گن بھی آگے اس لیے جب شٹے بھاو کا مالک آٹھ میں بھاو کا مالک اور بار میں بھاو کا مالک گیار میں بھاو میں بھی راج من ہو جائے تو یہ بپریت راج یوک کا درمان کرتا ہے جاتک کو جیون میں سبھی سکھ دینے میں سکشم ہوتا ہے جن کی ہم نے پیشے چرچہ کیا ہے مگر جاتک کو تھوڑی سٹرگل کے بعد سکھ دیتا ہے جاری تیس بھتی سال کی عمر کے بعد جاتک کو سبھی سکھ بہت ہی پرچور ماترہ میں مل جاتے ہیں اب ہم گیار میں بھاو کی سٹیتی کی چرچہ کریں گے دوسرے بھاو سے دوسرے بھاو سے جو گیار میں بھاو ہے وہ کہاں پڑتا ہے دسم پڑتا ہے دیکھئے دوسرے سے دسم دھن کا کرم ہم جو محنت کرتے ہیں اس کو دھن میں تبدیل کرنے والا بھاو گیار میں بھاو بن جاتا ہے اس لیے جب کنڈلی میں دوسرے اور گیار میں بھاو کے بیچ سمدھ بن جاتا ہو یعنی دوسرے بھاو کا مالک اگر گیار میں بھاو میں ہو جا گیار میں بھاو کا مالک دوسرے بھاو میں ہو جا دونوں میں راشی پرورتن ہو رہا ہو دوسرے کا مالک گیار میں ہو جا دوسرے کا مالک شکر بن رہا ہے شکر گیار میں میں ہو گیار میں کا مالک شنی بن رہا ہے شنی دوسرے میں ہو یہ کیا ہو گیا دوسرے اور گیار میں بھاو میں راشی پرورتن جا دوسرے اور گیار میں بھاو میں درشتی سمدھ ہو مان لیجئے شکر جہاں پر آیا ہے شنی جہاں پڑا ہے اس طرح کا جوگ بان رہا ہو تو جہاں کندلی میں لکشمی جوگ یا دھن جوگ کا نرمان کرتا ہے جس کے قارن جاتک دھن ہی ہوتا ہے جاتک کے پاس دھن پرچور ماترہ میں ہوتا ہے یہ تو ہو گیا دوسرے باب سے جیارمے باب کی ستھیتی کا کیا فل ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے باب سے دیکھئے تیسرے باب سے جو گیارمہ باب بنے گا وہ بنے گا نوما نوما باب ہوتا ہے بھائی بھانگے کا تیسرے باب کا بھانگے ہو گیا گیارمہ باب تیسرے باب کس کا ہوتا ہے مہنت کا ہوتا ہے چھوٹی جاتراؤں کا ہوتا ہے جس کا تیسرا باب سٹرونگ ہوتا ہے وہ بیکتی ہمیشہ ایکشن میں رہتا ہے ایکشن موڈ میں رہتا ہے ہمیشہ کارے کرنے میں تطور رہتا ہے آلسے بلکل نہیں ہوتا اس کے پاس اور جو مہنت وہ کرتا ہے جو ایکشن موڈ اس کے پاس ہوتا ہے جو پراکرم اس کے پاس ہوتا ہے اس کو بھانگے میں تبدیل کون کرتا ہے گیارمہ باب تو تیسرے اور گیارمہ باب میں جب سبند بن رہا ہو جعنی تیسرے کا مالک اگر گیارمہ آ جائے جہاں بودھ بن رہا ہے جہاں گیارمہ کا مالک تیسرے آ جائے جہاں شنی بن رہا ہے جہاں دونوں جوگ ہو جائے تیسرے کا مالک گیارمہ ہو گیارمہ کا مالک تیسرے ہو اسے راشی پرورتن جو کہتے ہیں راشی پرورتن جوگ بن جائے جہاں درشتی سبند بن جائے مان دیجئے شنی جہاں پڑا ہے بودھ جہاں پڑا ہے درشتی سبند بن گیا شنی کی تیسری درشتی بھی ہوتی ہے بودھ جہاں پڑھا ہے تب بھی بن گیا دس بھی درشتی بھی ہوتی ہے بودھ جگہ جہاں ہوگا تو تب بھی بن جائے گا تو کوئی بھی سمندھ بن رہا ہو تیسری اور گیار میں بھاو کے بیچ تو بھائی بیرکتی اپنے جیون میں جتنی محنت کرتا جائے گا اس کا بھاگ یہ اترا ہی چمکتا جائے گا عمر کے ساتھ اس کے پاس دھن بڑھتا ہی جائے گا اور اب بات کرتے ہیں دسمے بھاو اور گیار میں بھاو کے بیچ کے سمندھ کا دیکھئے دسمہ بھاو کے اندر بھاو میں سے سب سے سٹرونگ بھاو ہے سب سے مجبوط کے اندر کا جو بھاو ہے وہ دسمہ بھاو ہے دسمہ گھر ہے جائے مگھر ہے لعب کا دسمہ گھر ہے شکتی کا جاتک کے پاس سرکاری شکتیوں کا جس کا دسمہ بھاو بہت سٹرونگ ہوتا ہے وہ پولٹکس میں بہت کام جاب ہوتے ہیں جہاں بہت اوچھے سرکاری پت پر ہوتے ہیں ان کی کلم میں اتنی شکتی ہوتی ہے کہ وہ کسی کا اچھا کر سکے یا کسی کا برا کر سکے جب دسمہ اور گیار میں بھاو کے مالک کا سبند بن رہا ہو دسمہ کا مالک گیار میں آ جائے گیار میں کا مالک دسمہ آ جائے جہاں تو ایک یا شنی اس میش لگن میں شنی جہاں دسمہ آ جائے جہاں گیار میں آ جائے اس کے علاوہ راشی پریبرتن ہو دسمہ اور گیار میں بھاو کا راشی پریبرتن ہو جہاں تو ایک یا میش لگن میں اس میں شنی جہاں دسمہ ہو جہاں گیار میں ہو تو راشی پریبرتن والا فالی دے گا جہاں دونوں میں درشتی سبند ہو کسی طرح کا بھی سبند بن رہا ہو دسمہ گھر کے بیچ اور گیار میں گھر کے مالکوں کے بیچ تو بھئی اس بیقتی کو پولیٹیشن سے بڑے بڑے راج نیتی کے میں جو اچھ پد پر بیراجمان لوگ ہیں ان سے ہائی آثورٹی سے جو سرکاری پد پر اچھے پد پر بیراجمان ہیں ان لوگوں سے لاب ملتا رہتا ہے ان لوگوں سے فیور ملتی رہتی ہے ان لوگوں کے کارن ان کو دھنگ کی پرابتی ہوتی ہے سماج میں پرسیدی کی پرابتی ہوتی ہے اور سماج میں اپنے جیون میں یہ اچھی سفلتہ پرابت کرتے ہیں یہ تو ہو گیا دس میں اور دیار میں باب کا سبند اور دس میں اور دیار میں باب کا ایک اور سبند بھی ہے جو گوچر کے گرہ ہوتے ہیں ٹرانجیٹ کے پلینٹس ہوتے ہیں ان میں دیکھنے میں ملتا ہے دیکھئے جب کوئی بھی گرہ رہو کتو کے الابہ رہو کتو کے چال تو اڈٹی ہوتی ہے نا کوئی بھی گرہ دس میں گھر سے نکل کر گیار میں گھر جاتا ہے تو دسمے گھر سے جو گیارمہ گھر ہے وہ دوسرا بانتا ہے دسمے گھر کا دھن گیارمہ گھر بانتا ہے تو دسمے گھر میں ستھتھ ہونے سے اس گرہ نے جو لاب دیا ہے یا جو ہانی دیا ہے جب اس سے نکل کر گیارمہ گھر میں جاتا ہے تو لاب کی پورتی مطلب کی اگر لاب ہوا ہے تو لاب کو کم کرتا ہے اگر گیارمہ گھر میں ستھتھی خراب ہو تو لاب کو کم کرتا ہے یا اگر ہانی ہوئی ہے اور گیارمہ گھر میں جا کر اس کی ستھتھی مجبوط ہو گئی تو ہانی کو لاب میں بدلے گا لاب کو ہانی میں بدلنا یا ہانی کو لاب میں بدلنا یہ بہت دیرے دیرے کرتا ہے ایک نام سے نہیں کرتا ہم دیکھتے ہیں گوچر میں کہ کوئی گرہ دسمے سے گیارمہ چلا گیا ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ایک مینہ ہو گیا دو مینہ ہو گئے پھر دسمے کا رمہ تو ستھتھی خراب تھی گیارمہ میں تو ستھتھی بہت اچھی ہے یہ فائدہ کیوں نہیں کر رہا تو اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ دسمے سے گیارمہ دوسرا کر بانتا ہے دسمے کا دھن بانتا ہے تو دیرے دیرے یہ نقصان جا فائدہ کی برپائی دیرے دیرے کرتا ہے اس کے علاوہ جے اپچے بھاو بھی ہے تین چھے گیارہ جے اپچے بھاو بھی ہے اس لیے بھی جے جو فر دیتا ہے وہ دیرے دیرے دیتا ہے ایک دم سے نہیں دیتا اب ہم نو میں دسمے اور گیارمہ بھاو کے بیچ کیا سبند ہوتا ہے اس کو ایک ادھارن لے کر سمجھتے ہیں دیکھئے نومہ بھاو دسمہ بھاو اور گیارمہ بھاو کے بیچ کیا سبند ہوتا ہے اس کو ایک ادھارن لے کر سمجھتے ہیں تاکہ ہم کو یہ پتہ چل سکے کہ جن جاتکوں کی کنڈلیوں میں نومہ دسمہ اور گیارمہ تینوں ہی گھر مجبوط ہوگے وہ جاتک کتنے بھاگیوان ہوں گے ان کے پاس کیا کچھ ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کو ایک ادھارن کے روپ سے سمجھئے دیکھئے جو گیارمہ بھاو ہے اس نے ہم کو آئیڈیا دے دیا کہ آپ انویسٹمنٹ کرو شیئر میں کرو پروپرٹی میں کرو کسی بھی چیز میں آپ انویسٹمنٹ کرو گیارمہ بھاو کا یہ کام ہے ہے کہ اس نے ہم کو آئیڈیا دے دیا کہ آپ انیویسٹمنٹ کرو دسمہ بابا ہے کرم کا تو دسمہ باب نے ہم کو ایکشن موڈ میں لاکر کھڑا کر دیا ہم نے کیا کیا جو ہمیں آئیڈیا ملا اس کو ہم نے لاغو کر دیا اس کو امپلیمنٹ کر دیا ہم نے انیویسٹمنٹ کر دی اب وہ جو انیویسٹمنٹ ہم نے کیا ہے اس کو اس کا ہمیں کس لیول پر کس طر پر لاغ ہوگا جے کون ٹیک کرے گا جے کون ڈیسائیڈ کرے گا جے بھائیڈ کرے گا نوہ باب تو جیارما دسمہ اور نوہ باب ان تین بابوں میں آپس میں بہت ریلیشن ہے اگر کسی کی کنڈلی میں جے تین باب مجبوط ہوتے ہیں تو وہ اس طرح سے کہہ لاؤ کی پچھلے جنم میں جنہوں نے بہت اچھے کرم کیے ہوتے ہیں ان کے ہی جے تینوں باب مجبوط ملتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جیون میں خوشی کی سنتوشتی کی اور اور گیار میں باب کی دیکھئے آپ کوئی بھی لگن لے لیجیے لگن کا مالک اور گیار میں گھر کا مالک جا تو آپس میں دشمن ہوں گے جا سم ہوں گے مطر نہیں ہوں گے پھر میں سنیے اس بات کو لگنیش اور اقاد دیش جانی پہلے گھر کا مالک اور گیار میں گھر کا مالک مطر گرہ نہیں ہوتے جا تو دشمن ہوں گے جا سم ہوں گے میرے شے لگن میں دیکھ لیجیے جہاں منگل بانتا ہے جہاں سنی بانتا ہے تو کیا ہوگے جے دشمن ہوں گے اور کسی لگن میں دیکھ لیجیے جا تو سم ہوں گے جا دشمن ہوں گے ایسا کیوں ایسا بھائی اس لیے ہوتا ہے کہ جس کنڈلی میں جارما بھاب مجبوط ہوتا ہے اس جاتک کے پاس دیرے دیرے جیسے جاتے اس کی عمر بھلتی جاتی ہے اس کے سکھ بھی بھلتے جاتے ہیں دیرے دیرے اس کے سکھوں میں بردی ہوتی جاتی ہے جیسے جاتے اس کے سکھ بھلتے جاتے ہیں اس کی اچھائیں اور بھلتی جاتی ہیں اگر سکوٹر ہے تو کار مل جائے کار ہے تو لگجری کار مل جائے لگجری کار مل گئی تو ہیلیکپٹر مل جائے ہیلیکپٹر مل گیا تو پلین مل جائے اس طرح اس کی اچھائیں بھلتی رہتی ہے اور اس کی اچھائیں کبھی پوری نہیں ہوتی اس لیے اور مومہ نے ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب گیارمہ بھاب سٹرونگ ہوتا ہے تو بیتی میں جو سٹیسپیکشن لیول ہوتا ہے جو سنتوشتی کا لیول ہوتا ہے وہ بھائی تھوڑا کم ہوتا ہے جاتک اپنے جیون سے تھوڑا کم سنتوشت ہوتا ہے جہانی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس تھوڑی سنتوشتی کم ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ آٹھویں بھاب اور گیارمے بھاب میں اگر سبند مان رہا ہوں جانی اگر آٹھویں کا مالک گیارمے آ جائے تو بیتی کو اس کے جیون میں جب کوئی اچھی دشا مہ دشا جا انتر دشا آئے گی تو جیون میں اچانک دھن لاب ہوگا یا کسی کی مرتیوں کے بعد اس کی بصیت سے دھن لاب ہوگا یا اس نے کوئی پروپرٹی خرید رکھیا ہے اچانک ہی اس کی ویالیو بہت بڑھ جائے گی جانی کی اس کے جیون میں ایک دو بار اس طرح کے موقع جدور آئیں گے جب اچانک ہی جو چیت لاب اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا وہ لاب جا تک کو ہو جائے گا تو بھائی یہ تو میرا ویڈیو تھا گیار میں بھاو اور اس سے بنے جوگوں کے اوپر اور دوسرے بھاو کا مالک تیسرے بھاو کا مالک شتے بھاو کا مالک آٹھ میں بھاو کا مالک بار میں بھاو کا مالک گیار میں بھاو میں کس طرح سے لاب پچھاتے ہیں اور گیار میں بھاو سے کون کون سے کنٹلی میں جوگ ہوتے ہیں آپ نے اپنا اتنا قیمتی سمیں نکال کر یہ میرا ویڈیو دیکھا میں تیہ دل سے آپ کا رینی ہوں تھینکس ایلوٹ